موسیقی خوش آمدید ویلکم ست بسم اللہ جی این یہ ہے ہمارا گرین کیری گارڈن اور ہم نے لگائے ہوئے تازہ اور فرش مونگرے تو دوستو آج کی ویڈیو بہت زبدست ہونے والی ہے ہم آپ کو دھائیں گے اورگینک سبزی اپنے گھر میں ہوگا ہی سبزی ایسی سبزی جو آپ بھی اپنے گھر میں ہوگا سکتے ہیں اور اس کی جب تڑائی کریں گے تو آپ کو بہت خوب مزا آنے والا ہے کیونکہ ہم اپنے گھر میں جب تازہ سبزیاں ہوگاتے ہیں اور خود توڑتے ہیں اور پکاتے ہیں تو ایسی لذت کہیں نہیں ملتی تو یہ ہے ہمارے پاس مونگروں کے پلانٹ ہم نے چھوٹی سی کیری میل لگائے ہوئے تھے اور آج ان کی ہارویسٹیں کر کے ہم اپنے گھر کی ایک بہترین سبزی بنائیں گے اس میں کوئی کیمیکل نہیں بس اب اور نہیں اب ہم تازہ سبزیاں اپنے گھر کی کھائیں گے مہنگائی کا دور ہے بہت زیادہ مہنگائی ہے اس مہنگائی میں ہم اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی انوارمنٹ پیدا کریں تازہ سبزیاں لگائیں تو اس جیسی مسال نہیں بنستی ہم آنے والے وقتوں میں خوشحال ہو سکتے ہیں ہمارا ملک خوشحال ہو سکتا ہے یہ چھوٹی سی کاوش کر کے تو کچن گارڈن کو فروغ دیں فورم سبکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل نوٹفکیشن آن کرنا مت بولیں تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس کو انجوائے کرتے رہیں اور اپنے گارڈن کو بھی خوبصورت بنائیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیڈ کی لگانے کا موسم کیا ہے نومبر دسمبر جنوری تین مہینے آپ لوگوں کے پاس مجود ہوتے ہیں آپ کبھی بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور مولی اور منگرا سیم اس کی جرمنیشن ہوتی ہے اور آستہ آستہ مولی جو ہوتی ہے وہ نیچے زمین میں بڑھتی شروع ہو جاتی ہے اور جو منگرا ہوتا ہے وہ اوپر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو جو منگرے کا پلانٹ ہوتا ہے وہ چند ہی ہفتوں کے بعد اس پر پھولانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس پر پھر لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور چلتے چلتے یہ ایک سے ڈیڑھ مہینہ آپ لوگوں کو بہترین سبزی فرام کر سکتا ہے پانی روشنی پانی اس کو کمکدار میں چاہیے روشنی اس کو جو چھے سے آٹھ گھنٹے کی دھوپ ہوتی ہے سردیوں کی وہ پروپر ملنی چاہیے اور گرمیوں میں جتنی تیز دھوپ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس پر جلدی پھل پکے گا اور اگر گرمیوں میں اس کو زیادہ پانی دیں گے تو آپ اس کی روز توڑائی کریں آپ کے گھر میں آپ چار سے پانچ لوگوں کی سبزی یہ بہترین بن سکتی ہے آلو ڈالیں آلو بھی سستے ہیں اور ساتھ مونگرے ڈالیں میتھی بھی گرمی لگائیں نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کو میتھی لگانا بھی سکھائیں گے اور اس کی ہارویسٹنگ بھی بتائیں گے تو یہ ہمارا کچن گارڈن ہے اورگینک سبزیاں دیکھیں کتنے لذیذ اور سواڈش سبز رنگ کے یہ مونگرے مونگرے بھی ہوتے ہیں سونگرے بھی ہوتے ہیں مونگرہ موٹا ہوتا ہے سونگرہ لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے اور یہ دونوں ہی لذیذ بنتے ہیں اس پلانٹ کے لئے مٹی کیسی ہونی چاہیے آپ کے گارڈن میں جو سوائل ہوتی ہے جو ہماری زمین کی ایک نیچرل مٹی ہوتی ہے آپ اس میں لگا سکتے ہیں پلانٹ کو اور یہ بہت ہی اورگینک طریقے سے گروہ کرتا ہے کوئی فٹلائزر دینے کی ضرورت نہیں ایکسٹر محنت کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ ٹیماتر کا ایک پلانٹ میرے گارڈن میں خود بخود ہو گیا اور آپ اس پر فول لگنا سٹارٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کو نہیں لگایا لیکن یہ خود بخود مٹی میں اس کا بج گرا اور خود بخود یہ پودا اگا آج ماشاءاللہ کافی گرمی کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہم نے دیکھیں پالک بھی لگائی ہوئی ہے ہمارے گھر کی پالک دھنیاں میتھی اور اس کے ساتھ ہم نے اور بھی سبجیاں لگائی ہوئی ہیں یہ ہے ہماری پالک کا پتہ بالکل آرگینک اور ساتھ میں ہم نے مولیاں بھی لگائی ہوئی ہیں اور مولیاں بھی کافی بڑی ہو چکی ہیں اس طرح ہم نے اس کو ایک کیاری جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لک دے رہی ہے اور صبح کے ٹائم میں مورنہ کے ٹائم میں جب سورج نکلتا ہے اور اس پر اتنی زیادہ خوبصورت اوس پڑی ہوتی ہے اور ساتھ ان مونگروں کو جو پھول ہوتے ہیں ان کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے تو یہ صبح کا ٹائم ہے ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ مونگرے بھی توڑے یہ دیکھیں ہم نے دھنیاں بھی لگایا ہوا ہے لسن بھی لگایا ہوا ہے پیاز بھی لگایا ہوئے ہیں کیسی لگی آج کی ویڈیو کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ